گرگاوہ کے ایم ایلے صاحب امیش جی اور ان کو یہ بھی خیتاب ہے کہ جب پچھلے چناؤ ہوئے تھے سب سے زیادہ ووٹوں سے جیتنے والا کوئی اگر شخص تھا تو ویدان سبا کے اندر گیا تھا وہ تو گرگاوہ کا ایم ایلے شریمان امیش اگروال تھے اور پانچ سال انہوں نے حریانہ کے اس شہر کی سیوہ کری اور یہی نہیں آج کا تیج کا محبت کا شروعات ہے تین دن کے لیے آج کے دن سے تین دن کے لیے یہ میلا چلے گا لیکن اس سے پہلے ویشنہ دیوی لوگوں کو بھیجا اس سے پہلے کم ہجاروں کی تعداد کے اندر بسوں کو انہوں نے بھیجا اور آج کئی دشکوں کے بعد گرگاوہ کے اندر اتنا بھاری اور مہتو پورن حریانہ کو جو سب سے مہلاؤں کے لیے مہتو پورن کوئی اگر تیوہار ہے تو یہ تیج کے تیوہار کا آج میلے کا آئے ہو جن میرے سے کروایا آج میرے کا شکریہ دا کرنا چاہتا اور ہمارے ساتھ منچ کے اوپر منچ ساسین ہیں پٹوڈی کی امیلے صاحبہ بین محملہ جی ہماری میر صاحبہ مدو ازاد جی ایکس میر صاحبہ محمل جی اور اس کارکرم کو اورگنائز کرنے والی شریمتی انیتہ اگروال جی ان کا ہی میں خاص طور پر سواغت پیدا چاہتا ہوں جتنی جتنی مہلہ یہاں بیٹھیں اورگنائزن کی طرف سے الگ شان اور شوکت ان کی دکھائی نظر آ رہی ہے کہ سب نے ایک ہی رنگ کے کپڑے پہن رکھیں آج کے دنس کو آپ کو میں مبالک بات دینا چاہتا ہوں کہ یہ دوبارہ سے کئی سالوں کے بعد دوبارہ سے گرگاؤں کے اندر اس طرح کا ٹیج کا میرا لگائے بھائی بنیش بیتر ہمارے سیکیٹری صاحب ہیں انورادا شرمان جی ہماری ایکس پریزیڈنگ صاحبہ ہے کہ جب ٹیج کا موقع آج کے دن آتا ہے تو مجھے یاد آتا ہے کہ ہمارے زمانے کے اندر ٹیج جب ہم آپ چھوٹے بچے کے طور کے اوپر تھے تو ٹیج کے ٹائم کے اوپر سبھی گاؤں کے اندر میں گاؤں میں پلا پلا تھا تو سبھی گاؤں کے اندر پینک لگ جائے کرتی تھی اور لڑکیاں گیایا کرتی تھی اور اچھی طرح سے دس پندرہ دن جب تک کی ساون کا موسم رہا کرتا تھا بڑے اچھے اچھے گانے آیا کرتے تھے کچھ پانکتیاں ان میں سے مجھے آج ہی یاد آ رہی ہیں اگر آپ پھرنا چاہو تو چوگر دینا چھائی ہریالی گنگور گھٹا ساون کی گویں گیت سریلے چھوڑی جھول گھلی کامن کی اس طرح کے جو گھانے ہوا کرتے تھے ایک دو